دوزار پچیس آنے والا ہے؟ کیسا ہوگا آپ کے لیے؟ ڈرائیور ایک سے لے کے نو تک جتنے بھی ڈرائیور ہے ان کے لیے کیسا رہے گا دوزار پچیس کا سال؟ یہ چھوٹی سی سیریز جو ہے چار سے پانچ ویڈیو کے آپ کے ساتھ میں آج شروع کرنے والا ہوں کیا آپ بھی پنڈیتوں کے پاس، جوتشوں کے پاس، باباؤں کے پاس جا جا کے جا جا کے تھک چکے ہیں؟ ان کے بتائے گئے اپائے کر کر کے آپ ہار چکے ہیں لیکن سمسیاؤں کا سمادھان کہیں بھی نہیں ہو پا رہا ہے وہ اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ آپ اپنے جیون کا کلیان دوسروں سے کروانا چاہتے ہیں ہائے، آئی، آئی مرون سوٹ، نیمرالوجی اینڈ واسطور کوچ دوستو میں ایک ایسے مشن کے اندر ہوں جہاں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نیمرالوجی اور واسطور کی اویرنس دینا چاہتا ہوں ایجوکیشن دینا چاہتا ہوں ان کو یہ ویدیہ سکھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنے جیون کا کلیان خود کر سکے اپنے پریوار کے جیون کا کلیان خود کر سکے اور کہیں نہ کہیں سماج کا کلیان کر سکے اگر آپ بھی اپنے جیون کی ریسپونسیبیٹی خود لینا چاہتے ہیں تو میں لے کے آ رہا ہوں آپ کے لیے چار دن کا نیمرالوجی پروفیشنل سیکسس پروگرم ان نیو ڈیلی جہاں میں آپ کے ساتھ بہت ہی لرننگ شیئر کروں گا نیمرالوجی کی ایسی ایسی سیکرٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایسی ایسی ڈیمینشنز آپ کو بتاؤں گا نیمرالوجی کی جن کو سیکھ کے آپ اپنے جیون کو خود ٹرانسفورم کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو پلیز ڈیٹیل نوٹ کیجئے گا ڈیٹس رہیں گی 19, 20, 21, 22 دسمبر ہوتل الاؤف ایرو سٹی نیو ڈیلی کے اندر صبح 10 بجے سے لے کے شام کے 6 بجے تک اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں اپنے جیون کو ٹرانسفورم کرنے کے لیے تو ہمارے ہیلپ لائن نمبر 999993434 پہ کال کر کے ابھی آپ ارجسٹر کر سکتے ہیں سو see you into numerology professional success program in new days آنکھ بولتے ہیں آؤ سیکھیں آنکھوں کی باشا اس میں ہے جیون کی آشا آنکھوں کی تم بات مان لو جیون کو خوشیوں سے بھر لو آنکھ بولتے ہیں آنکھ بولتے ہیں نمازکار دوستو ایک پر پھر آپ کا سواگت ہے آپ کا اپنے چینل آنکھ بولتے ہیں اور میں ہوں عربن سو numerology and vasthu coach اور آپ کا دوست سب سے پہلے دوستو آپ سب کا بہت بہت دل سے دھنے واد بہت بہت ابھار ہمارے اس چینل کو اتنا پریم سرے دینے کے لیے آپ اتنے ویڈیوز کو ہمارے لائک کرتے ہیں اتنے اچھے آپ کے کمنٹس آتے ہیں تو sometime I am really really overwhelmed تو گردن جکا کے آپ سب کا میں ابھی نندن کرتا ہوں اور آپ سب کا دل سے بہت دھنے واد کرتا ہوں 2025 آنے والا ہے کیسا ہوگا آپ کے لیے ڈرائیور ایک سے لے کے نو تک جتنے بھی ڈرائیور ہے ان کے لیے کیسا رہے گا 2025 کا سال یہ ایک چھوٹی سی سیریز جو ہے چار سے پانچ ویڈیو کے آپ کے ساتھ میں آج شروع کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت تبھولیے گا بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجے گا اور اپنے دوستوں متروں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے بات کہتے ہیں 2025 کا سال کیسا رہنے والا ہے آپ سب کے لیے سب سے پہلے ایک فارمولا دیکھ لیتے ہیں 2025 ٹوٹل کریں 2 پلس 0 پلس 2 پلس 5 کیا آئے گا یس یو آئے رائیٹ نمبر 9 تو 2025 کا اگر ٹوٹل کریں تو یہ آتا ہے نمبر 9 کے اوپر 9 نمبر کس کا ہے منگل کا مارس کا اور دوسرے شبدوں میں کہیں تو بجرنگ بلی شری ہنومان جی کا نمبر ہے اب یہ جو سال ہے 2025 کا جس کا ٹوٹل نمبر 9 آتا ہے منگل کا سال ہونے والا ہے تو ایک بات تو بڑی سرل ہے اور بڑی سپشت ہے سب کا منگل ہوگا کیونکہ جب ہنومان جی ہمارے جیون میں آرہے بجرنگ بلی جی ہمارے جیون میں آرہے تو منگل تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کسی کا اس کا ملہ سب کا منگل تو ہونے ہی والا ہے لیکن کیا ایسی کچھ باتیں ہیں کیا کچھ ایسی اپائے ہیں کیا کچھ ایسی ساب دھانیا ہے جس کو ہم برت کے یوز کر کے 2025 کے سال کو اور بھی اچھے طریقے سے اپنے جیون میں ایکسپلور کر سکتے ہیں تو چلیے پھر سب سے پہلے آج بات کرتے ہیں ڈرائیور ون والوں کی یعنی کی اگر آپ کسی بھی مینے کی ایک طریقہ دس طریقہ انیس طریقہ یا اٹھائیس طریقہ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا ڈرائیور ہوگا نمبر ون اب نمبر ون کس کا ہے سورے کا سورے کون ہے راجہ اب سورے ہے راجہ اور نمبر نو ہے منگل جب یہ سبجیکٹ میں کلاس کے اندر پڑھاتا ہوں تو وہاں بتاتا ہوں کہ نمبر نو جو ہے یہ سینہ پتی کا نمبر ہوتا ہے یس اس کو بولتے ہیں سینہ پتی کا نمبر اور ایک نمبر ہے راجہ تو راجہ کی سب سے زیادہ کس کے ساتھ بنے گی افکورس سینہ پتی کے ساتھ یا دوسرے شبدوں میں کہیں تو راجہ کون بھگوان شری رام نمبر نو منگل یعنی کہ حنو مان جی اب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے تو بھگوان شری رام کا اور حنو مان جی کا پریم کا رشتہ ہردے کا رشتہ ہم سب کو پتا ہے اس کا مطلب اگر آپ کا نمبر ہے تو آپ تیار ہو جائیے یہ جو دوزار پچیس کا سال آنے والا ہے آپ کے جیون میں اتنی خوشیاں اتنی خوشیاں اتنی خوشیاں بکھیرنے والا ہے کہ شاید آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے بٹ جھاڑ پہ محنت تو کرنی پڑے گی محنت تو کرنی پڑے گی ہارڈ ورک تو کرنا ہی پڑے گی ایسا نہیں کہ چلو میرا تو ڈرائیبر ون ہے اب آگیا ہے نمبر نو اب تو کچھا ہی ہونے والا ہے ایسا میں نہیں کہنے والا نمبر نو جو ہے منگل کا وہ تو شب آپ کا کرنا چاہتا ہے منگل تو کرنا چاہتا ہے بٹ اس کا مطلب جرا سا بھی آپ اپنے کمفرٹ زون میں نہ رہے کمفرٹ زون سے نکل کے باہر آئیں اور تیار ہو جائیں کچھ نئی اچیویمنٹس کے لیے کیا کیا سمحابنہ اتمن ہو سکتی ہے آپ کے جیون میں اگر آپ ایسا سوچ رہے تھے کہ میری شادی کب ہوگی شادی کروا دے گا یس شادی کروا دے گا آپ سوچ رہے تھے کہ میں کب تک سکوٹر پر چلتا رہوں گا کب میرے جیون میں نئی گاڑی آئے گی کار آئے گی فور ویلر آئے گا تیار ہو جائیے سمحابنہ بن سکتی ہے کب تک قرائے کے گھروں میں رہوں گا اگر آپ ایسا سوچ رہے تو تیار ہو جائیے آپ اپنا نیا گھر نیا مکام لے سکتے میں کب سے سوچ رہا تھا ویدیش جانے کی میں یاترہ سوچ رہا تھا تو ویدیش کی یاترہ ہو سکتی ہے فوراں کی سیٹلمنٹ آپ کی ہو سکتی ہے ارثات جو کام آپ کے جیون میں پچھلے کئی سالوں سے ادھورے ہیں نہیں ہو پائے ہیں تو تیار ہو جائیے یہ سال آپ کو جیون میں بہت کچھ آپ کے جو ادھورے سپنے ہیں اس کو پورا کرنے کی سنبھاونا رکھتا ہے چھوٹے چھوٹے کچھ اپائے کیجئے ایک جنرل چیز بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جب ہم اپائیوں کی بات کریں گے نمبر ایک سے لے کے نو تک جتنے بھی آپ کے ڈرائیور ہیں جہاں سے سنیے گا نمبر ایک سے لے کے جتنے بھی ڈرائیور ہیں نمبر نو تک اس میں آپ تو آتے ہی ہیں ہنو مان جی کی اپاسنا اب بات کرتے ہیں وشیش اپائیوں کی اگر آپ کا ڈرائیور ون ہے تو میں دو تین اپائے آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ ضرور کیجئے گا سب سے پہلے سورے بھوان کو جل ضرور دیجئے گا یہ سورے بھوان کو جل ضرور دیجئے گا بہت سے لوگ میرے سکی بار پوچھتے ہیں یار کروین جی آپ کئی بار بتاتے تو سورے بھوان کو جل دیجئے لیکن اس کی ودی آپ نے کبھی نہیں بتائی تو چلی آج میں آپ کو اس کا ودی بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ایک تامبے کا برتن یعنی کہ تامبے کا لوٹا برتن نہیں تامبے کا لوٹا ایک تامبے کا لوٹا لیجئے اس کے اندر جل بھر لیجئے باہر سے اس کے اندر مولی باند دیجئے مولی مطلعہ ریڈ دھاگا جو ہے وہ باند دیجئے تامبے کے لوٹے کے باہر اس کے اندر آپ نے بھرا جل اس کے اندر تھوڑی سی چھٹکی ایک بھر چینی تھوڑی سی اس کے اندر رولی اور تھوڑے سے چاول ڈال دیجئے جل کے اندر سوری بھگوان کی طرف فیس کر لیجئے صبح اور ان کو جل دیجئے اب آپ سوچو گے جب جل دیں گے تو پیروں میں گرے گا کیا کریں میں بتاتا ہوں جیسے آپ سوری بھگوان کو جل دیں تو سامنے ایک بکٹ یعنی کہ ایک بالٹی رکھ لیجئے اور سوری بھگوان کو جل دیجئے وہ جو جل ہے وہ جو آپ کا بکٹ میں ہی کٹھا ہو جائے گا اس کو اب آپ میں پودھوں کو دے سکتے تو سب سے پہلے سوری بھگوان کو جل ضرور دیجئے ہنومان جی کی اپاسنا ضرور کیجئے ہو سکے تو ایک ریڈ کلر کا دھاگا یا ریڈ کلر کی ایک مولی وہ جو ہے آپ اپنے دائیں ہاتھ پہ آپ ضرور بان دیئے گا کالے رنگ سے ہمیشہ تھوڑی بشیش دوری بنا کے رکھیں تو آپ کے لئے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں نمبر دو کی اگر آپ کسی بھی مہینے کی دو گیارہ بیس یا انتیس ریڈ کو پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا ڈرائیور ہوگا نمبر دو اب نمبر دو کس کا ہے چندرمہ کا مون کا یہاں پر کیا ہونے والا ہے اگر آپ کا ڈرائیور دو ہے آپ مون سے رول ہوتے تو سب سے پہلے آپ تھوڑے موڈی سبھاپ کے ہو سکتے ہیں پل میں تولہ پل میں ماشا ایسی آپ کی تھوڑی نیچر ہو سکتی فلیوڈیٹی رہتی ہے مائنڈ کے اندر انڈیسیسیو ہو جاتے اچھنا کے لوگ اب جیسے دوزار پچیس کا سال آپ کے جیون میں آئے گا تو سب سے پہلے آپ کے موڈ سوئنگ کو تھوڑا دھیان بھی رکھئے گا موڈ سوئنگ آپ کے ہو سکتے ہیں تو موڈ سوئنگ کو کیسے صحیح کرنا ہے اس کا اپیہ بھی بتانے والا اگر آپ نمبر دو سے روگل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ یہ ہدایت دوں گا کہ کسی کے ساتھ بھی آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں کسی بھی طرح کے وعد وی وعد میں نہ پڑھیں ترک اور بھی ترک کے اندر آپ نہ ہی پڑھیں تو آپ اندر ہیں اگر آپ کنسلٹیسی کے بزنس کے اندر ہیں آپ اگر جاب کرتے تو پرموشن ہونے کے چانس یہاں پر بہت اچھے ہو سکتے ہیں اگر آپ مار کھا جاتے تو صرف اور صرف اس کا کارون ہوگا آپ کا مور اور آپ کا ان ڈیسی سی ہو نا سب سے پہلے اگر آپ ڈرائیور دو سے رول ہوتے آپ کو میں ہدای دوں گا پانی جی چندر کیا ہے پانی چندر کی پیاس پانی جوار بھٹا لے پانی پانی بہت ہوسکتا جیسے ہی موسیعہ پورنیمہ کی طرف پندرہ دن جو سینڈنگ آرڈر کے اندر ہوتے ہیں چاندنی کی آجائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سہیت ہو سکتی ہو سکتی کریسٹل کا بریسلیٹ یا کریسٹل کی مالا اگر آپ پہن لیں تو آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا جن کے ڈرائیور چار ہیں کیسا رہے گا دوزار پچیز کا سال یہ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں so thank you very much my dear friends who listening me too patiently god bless you all must رہے سوست رہے اپنا